بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین فاروق مرزا فورت پلر ٹی وی یو ایسے کے پرگرام واشنٹن گلوبل فورم سے میں مخاتم ہوں آج ہم اسلام آباد کلاب میں ایک پاک چائنہ ایک فرنشپ اور ایک بزنس ایک سیشن میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور آج پاکستان کی ایک ممتاز شخصیت بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بڑا نام ہے ان کا آپ نہ صرف پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں بلکہ آپ ایک میڈیا کے اندر ایک بہت بڑی پریزنس رکھتے ہیں اور آپ ایک ویجن رکھتے ہیں اور خاص طور پر امبرٹسمن جو وفاقی محتسب اس میں یہ انٹرنیشنل لیول پر یہ اپنی خدمات انجام دیتے رہے ہیں اور اوبرسیز پاکستانیز کے ساتھ ان کا بہت انٹریکشن رہا ہے اب یہ نہ صرف اپنی پریکٹس کرتے ہیں بلکہ بہت ساری جو حکومتی لیول پر اور پرائیویٹ جو ادارے ہیں ان کی کنسلٹنسی بھی رکھتے ہیں اور ان کو ہدایات بھی دیتے ہیں جناب احسان احمد کھوکر صاحب تینکی بری مچ آپ نے آج فورٹ پلر ٹی وی کو موقع دیا آج ہم آپ سے پاکستان کے اندر جو اس وقت لائلیسنس اور جو پاکستان کے اندر عدالتوں پہ جو عدم اعتباد ہے اور پھر ججز اب انصاف مانگ رہے ہیں اس پہ ہم آپ بات کریں گے آپ یہ بتائیں کیونکہ آپ کی ایک بڑی رائے ہوتی ہے یہ بتائیں کہ جب جج ملک کے اندر خود انصاف مانگنا شروع کر دیں تو اس وقت یہ پاکستان کی کونسی سٹیٹ ہے کونسی سٹیٹ ہوگی اور اس کو آپ کس طرح آپ کے ذہن میں کیا حال ہے میرے صاحب آپ کا بہت شکریہ چونکہ میں اس پروفیشن سے بھی رہیٹیڈ ہوں تقریباً چوبیس پچی سال مجھے اس کے اندر ہو گئے ہیں اس کے دو ایسپیکٹس ہیں ایک اس کے ایسپیکٹس یہ ہے کہ جو انہوں نے لکھا ہے جن لیٹر کی طرف آپ نے اشارہ کی ہے وہ ایک جنون قسم کے کنسانز ہیں اور ان کو ڈریس ہونا چاہیے ہائیسٹ لیول کے اندر ہونا چاہیے لیکن دوسری طرف میں اس کا ایک اور ایسپیکٹ دیکھتا ہوں وہ ایسپیکٹ یہ ہے کہ انسٹیٹوشنل ڈوین بھی آپ کو اس سارے پروسس کے اندر نظر آئے گی کہ اگر یہ ججز اپنے چیف جسٹس کے پاس جاتے ہیں تو اس لیٹر میں لکھا ہے کہ چیف جسٹس شنوائی نہیں کرتے اگر وہ چلے جاتے ہیں پاکستان کے چیف جسٹس کے پاس پاکستان کا چیف جسٹس پر شنوائی نہیں کرتا اور ایک جو پاسس بائی میٹنگ جو ہے وہ پیونے جج کے ساتھ کرتے ہیں جو اس وقت موجودہ چیف جسٹس ہیں تو وہ انہوں نے لاس شیرنگ کے اندر کہا کہ جی میرے پاس تو پار ہی نہیں تھی اور جب یہ چیف جسٹس پاکستان سے ملنے گئے تھے تو پیونے جج تو میں تھا لیکن میں میٹنگ میں نہیں تھا جو میرے سے دو تین درجے جونئر ججز سے وہ اس میٹنگ کے اندر موجود تھے ایک اس کے اندر یہ ایسپیکٹ ہے دوسرا اس کے اندر جو ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا آئینی جج بنائے تو پھر آپ کا جو کانسٹوشن ہے اس کے اندر تین چیزیں ہیں کہ میں انصاف کروں گا بغیر کسی ڈر کے یعنی میں کسی دباؤ میں نہیں آؤں گا میں انصاف کروں گا بغیر کسی فیور کے کہ میں جو قانون یا میرا ضمیر کے مطابق میں فیصلہ کروں گا میں کسی کی فیور نہیں کروں گا اور تیسرا یہ ہے کہ میں انصاف کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی الویل نہیں کروں گا کہ میرے لیے سب برابر ہیں یہ نہیں ہے کہ تگڑا بندہ آئے اور میں اس کے لیے میرا زبان کا لہجہ کچھ اور ہو اور اگر کوئی کمزور آدمی آئے تو میں عدالت کے اندر جو ہے میرا لہجہ جو وہ اوپر آئے تو پہلا اس کا ایریہ یہ ہے کہ اگر میرے اوپر ڈر ہے اور میں اس ڈر کا اظہار نہیں کر سکتا تو پھر مجھے ایز جج جو ہے دو کام کرنے چاہیے ایک یہ ہے کہ مجھے اگر کانسٹیٹوشن یہ اختیار دیتا ہے کہ جہاں سے مجھے وہ کمپلینٹس ہے یا ایشو ہے میں اس کو عدالت میں بلاؤں اور اس کو پاکستان کا جو کانسٹیٹوشن کا کنٹیمٹ آف کورٹ جو مجھے اختیار دیتا ہے میں اس کا ایک ریفرنس بناوں میں خود سزا دوں یا میں کسی چیف جسٹس کی طرف بھیجوں کہ جی چونکہ میرا معاملہ ہے میں نہیں سننا چاہتا ہے لیکن میں نے ایک ریفرنس بنایا ہے تو آپ اس کو سنیں اس کا امپیکٹ یہ آنا تھا یا آئے گا یہ کہ پاکستان کے اندر جو ہے آپ کی جو کریڈیبلیٹی ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے کہ یار ایک ایسا شخص ہے جو ٹائم پہ کھڑا ہوا دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر میں نہیں کر سکتا اس چیز کے اندر تو پھر مجھے ریزائن کر دینا چاہیے حافظ صاحب یہ جو شکایت لے کے گئے ہیں چیف جسٹس ہمارے جو وہ یہ کیس ہوں میں اور ایک بینچ بھی ہے ان کے ساتھ اب چیف جسٹس ماضی میں خود انصاف ماتے تھے آپ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ ایک جوڈیشل سسٹم جو ہے نہیں اگر آپ پاکستان کے اندر جوڈیشل فنکشننگ کی ریٹنگ دیکھیں تو وہ تو آپ کو دنیا کے اندر اس وقت ساؤتھ ایشیا کے اندر پاکستان سب سے لوہسٹ کنٹری ہے یہاں پہ جو ٹرسٹ ہے لوگوں کا آپ چلے جائیں نا باہر چلے جائیں آپ اوورسیز پاکستانیز ہیں ایک سوٹھائیسوہ نمبر اس کے اندر آگیا ہے پچیس پچیس سال فیصلے نہیں ہوتے اس چیز کے اندر پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایف آئی آر درج کروانے جائیں تھانا نہیں کرتا سیشن جائج جو ہے ایڈیشن سیشن جائج وہ ڈیٹوں پہ ڈیٹے ڈال رہا ہے اس کے بعد پروسیکوشن جو ہے وہ چلانے لے کے آتی عدالت کے اندر جائیں تو فوج دری کیس کا فیصل نائنٹی فائی پسنٹ آپ کا اس وقت ایکویٹل ریٹ ہے یعنی کہ سزائی کوئی نہیں ہے تو یہ وہ سارے فنڈامنٹلز ہیں جس کی وجہ سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ یہ تھا کہ ان پہ ایک ریفرنس بنا ان کی جو سپریم جیڈیشن کانسل تھی اس نے شو کاز کیا اس نے شو کاز کو پاکستان کی عدالت کے اندر چیلنج کیا اور وہاں کے اوپر ایک دفعہ فیصلہ ان کے خلاف آیا اور دوسری دفعہ فیصلہ جو ہے وہ ان کو پورا اگزانریٹ کر کے گیا پہلا فیصلہ ہاف تھا اور اس کے اندر انکواری کا تھا دوسرا نہیں تھا اور اس کے اندر وہ کرے اور آج پاکستان کے چیف جسٹس ہیں ان کا یہ جو معاملہ آیا ہے یہ یہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاملے کوئی انکواری نہ کیا جائے یہ فیوچر گائیڈنس مانگتے ہیں اب فیوچر گائیڈنس جو ہے وہ آپ کو سپریم کورٹ تو نہیں دے گی آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسٹس یا یا فریدی کا بھی ایک نوٹ آیا اس کے اندر کہ کانسٹوشن کے اندر آپ کی جو ہائی کورٹس ہیں وہ ایک انڈیپنڈنڈ ایڈمنسٹیٹیو جوڈیشل انٹیٹی ہے اور کانسٹوشن کے اندر ہائی کورٹ کی بھی پار ذکر ہیں سپریم کورٹ کی پار بھی ذکر ہیں دونوں کا پروسس بھی اپوائنٹمنٹ کا ڈیفر ہے اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی جج بددیانتی کرتا ہے یا اس کا میس کانڈکٹ آتا ہے تو اس کے لیے سپریم جوڈیشل کامسل کا ایک فورم اویلیبل ہے اس پر شکایت سن جانتی انہوں نے اپیل کی سپریم کورٹ نے ایکسپٹ کیا اور اب انہیں کہا گیا کہ ایز ای ریٹائر جا جائے نہیں پتا کہ کتنے فیصلے انہوں نے دیئے اور ان کے کچھ فیصلوں سے یہ بھی رائے ہیں کہ ایک پولٹیکل پارٹی کو دقسان ہوئے پھر سزائے بھی ہوئیں اور ان کے چیئرمن ہیں وہ پابندے سلاسل ہیں اب ایک جج جو ہے وہ فیصلہ دے کے شکایت کرتا ہے اس کے لیے کیا سزا ہونا چاہتا ہے میں اس کا دوسرا انگل دیکھتا ہوں میں اس کا انگل یہ ہے کہ دو ہزار سترہ سے جب سے نواز شریف کے کیسز بنائے گئے یا نیپ کوٹ نے چلائے سزائیں دیں اور معاملہ اسلامباد ہائے کوٹ جانا شروع ہوا اس کے بعد ہوا یہ کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمن ہیں ان کے خلاف نیچے سزائیں ہوئیں اور معاملہ اسلامباد ہائے کوٹ چلا گیا کوئی ایک فیصلہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر نیچے سے سزا ہوئی ہو اور اسلامباد ہائے کوٹ نے چاہے نواز شریف کو اس کے اندر اس سزا کو انڈوس کیا ہو یا پی ٹی آئی کے چیئرمن کو کیا ہو تو اگر کوئی پولٹیکل کیس ایسا ان دونوں لیڈرز یا کوئی اور پولٹیکل پارٹی کے خلاف آج تک ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک پولٹیکل پارٹی وکٹم ہے ملکہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی جج جو ہے وہ فیصلہ کسی کے خلاف کرے تو تب ہی پر زیوم کیا جائے گا کہ جی اس نے خلاف کیا جب آپ کی ہائے کورٹ جو ہے وہ نہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ کر رہی ہے نہ آپ کے پی ٹی آئی کے چیئرمن کے خلاف فیصلہ کر رہی ہے تو پھر وہ کون سے ایسے کیسز تھے اور اگر فرض کیا ہے کہ اس کا علاوہ کیسز تھے تو جج کا کام یہ ہے کہ یا ان کیسز سے علیدہ ہو جائے یا یہ کام کرے کہ بھائی سب میں نے فیصلہ کرنا ہے ضمیر کے مطابق اور اس کا فیصلہ کر دے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ میں علیدہ ہوں اب دیکھیں نا کہ اس پورے لیٹر کے اندر صرف ایک ٹیریان کے کورٹ کا ذکر ہے اور اس میں ایک جج صاحب جو تھے جو چیف جسٹس سے انہوں نے ایک درخواست ہے انہوں نے کہا اور یہ بڑی پریلیمنی سٹیج ہے کہ منٹینبل ہے یا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ منٹینبل ہے دو جج صاحبان نے کہا کہ نون منٹینبل اور ہمارے ہائی کورٹس میں چلتا رہتا ہے کبھی جج ایک طرف ہو جاتے ہیں اب تیریان کے علاوہ اس پورے لیٹر کے اندر آپ کو کسی جگہ کو کیس کا ریفرنس نہیں ہے جب ریفرنس بھی نہیں ہے میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے جو اس لیٹر کے اندر بھی ہے وہ گائیڈنسی کی ہے کہ اگر اس سیچویشن بن جائے تو اس سیچویشن کے اندر جن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے تو ہمیں آپ ایڈوائز کریں لیکن جب آپ نے ایڈوائز مانگی ہے تو وہ ایڈوائز جو ہے وہ آپ نے کسی کانسٹویشن کے نیچے مانگنی ہے اب سپریم جوڈیشل کانسل آپ نے دیکھا نا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ لیٹر گیا تو آپ نے سنا بھی عدالت کی جب لائی پورسیڈنگز آئی کہ جی میں نے ایز اچیف جسٹس سب ججز کو بلایا ہر ایک سے بات کی اس کے بعد میں نے چیف جسٹس سے بات کی اس کے بعد ہم فل کورٹ کے اندر گئے اور فل کورٹ کے اندر ہم نے فیصلہ کیا کہ ملک کے پرائم نیسٹر کو ہم آن بورڈ کرتے ہیں چونکہ اس کی اگر انکواری ہونی ہے تو وہ انکواری کسی نہ کسی امبریلا کے نیچے آئے گی چونکہ الیگیشن سیریز اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ شوکت صدیقی صاحب والا جو فیصلہ تھا اس میں ساکب نصار صاحب نے بہت ہیسٹ کی اگر وہ الیگیشن لگے تھے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرتے اسے موقع دیتے اور ابھی بھی چیف جسٹس کو یہ چاہیے تھا کہ اگر ان کو رین سٹیٹ کر رہے تھے تو معاملہ ریمانڈ کرتے سپریم جیڈیشنل کامسل کو کہ بھائی صاحب اس کو انویسٹیگیٹ کر اگر شوکت صدیقی صاحب معاملہ انویسٹیگیٹ ہو جاتا تو یہ آج لیٹر نہیں آنا تھا یا اس کے اندر چیزیں دو ہزار اٹھارہ میں فیصلے ہو جانے تھے اور یا یہ ہونا تھا کہ پھر گائیڈنس سیک نہیں کرنی تھی چونکہ ججز نے اس کیس کے اندر کچھ نہ کچھ دے کر دینا چاہیے تھے اب بھی اس کے اندر یہ ہے کہ جتنی دیر تک آپ کوئی نہ کوئی انکواری کمیشن نہیں بنائیں اور کون بنائیں یہ جڈیشری نے ہی کام کرنا ہے انڈیپینڈنس آف جڈیشری جو ہے وہ باہر والا نہیں کر سکتا لیکن اس کا میکنزم جو ہے وہ آپ نے لوگ کے اندر لینا ہے وہ میکنزم ان ججز نے لیا پندرہ ججز نے وہ پورے ملک کے اندر آیا کہنے جی سوو موٹو ہونا چاہیے اب سوو موٹو ہو گئے لیکن پھر بھی معاملے کو پروب ہونا ہے اور وہ اگر پروب کریں گے اللہ کرے کوئی تگڑا جا جائے کریں جو اس چیز کے اندر کہ جو ہیلی گیشنگز آئے ہیں اگر یہ غلط ہیں تو اس کے اوپر ایک لائن اف کوس ڈیسائیڈ کریں اور اگر اس کے اندر نہیں ہے تو پھر ان ججز کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کی گائیڈ لائن دے کہ کیا اب آپ کا آئندہ وے فورڈ کیا اس چیز کے اندر ہے چونکہ چیزیں انٹینڈڈ نہیں چھوڑنی چاہیے سر تینکیو بری مچ سر آپ کی جو گفتگو میں سمجھ سکا ہوں میں ذاتی طور پر میں چاہوں گا کہ ہمارے جو سننے والے ہیں زیادہ آسان کر کے اس کو ان کے سامنے یہ چیز رکھ کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شوکرد عزیز صدیقی صاحب ہوں یہ آج کے چھے ججز والا معاملہ ہو پاکستان کے جن اداروں پہ الزام لگا ہے ان اداروں کو سمن کیا جائے کٹیرے میں بلایا جائے ان سے تحقیقات کی جائے کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نمبر بن نمبر ٹو سر پاکستان میں جو ایکسٹینشن پولٹکس ہے اس نے ایک عام تاثر یہ ہے کہ پاکستان کو بڑا نقصان پچھا ہے چاہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن ہو اور اب یہ جو ہمارے چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی وے فارورٹ لینا ہے کوئی آگے چلنا ہے تو یہ ایکسٹینشن کلچر کو ختم کرنا ہوگا دیکھیں جہاں تک آپ کے پہلے سوال کی بات یہ ہے کہ دنیا کے ہر قانون کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر الزام لگاتا ہے تو اگر وہ الزام لگائے تو اس کا ایک پروسس ہے اس پروسس کے اندر جو لوگ بھی ملوث ہیں انہیں بلایا جانا چاہیے جو ہے سزا یا جزا یا بریت جو بھی ہے اس کو تجویز کیے جائے لیکن اس سارے پروسس کو جو ہے جو ہمارا کانسٹوشن کا آرٹیکل ٹین اے ہے ڈیو پروسس آف لوگ اگر ہم کوئی شخص عدالت کے اندر جاتا ہے کہ میرے ساتھ اس بندے نے زیادتی کی ہے لیکن عدالت تو اس سے سب سے پہلے پوچھتی ہے ڈپارٹمنٹ کو کہ کیا آپ نے اس کے خلاف انکوری کی ہے کیا آپ نے سارا وہ پروسس پورا کی ہے تو جو ایک عام انکوری کے لیے پروسس ہے وہ پروسس ایڈاپٹ کیا جانا چاہیے تاکہ یہ لوگوں کے سامنے چیزیں انرس ہوں ایک دوسرا جانتک آپ نے بات کی ایکسٹینشن کی وہ بالکل بات مناسب ہے اس چیز کے اندر کہ اگر آپ کو آئین اور آپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس ملک کے اندر جس بھی عوضے پہ آپ ہیں آپ کا ریٹائرمنٹ ایج یہ بنتی ہے اس سے آگے نہیں جانا چاہیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ایکسٹینشن والے پروسس کے اندر جاتے ہیں آپ کام ٹھیک بھی کر رہے ہوں لیکن آپ کے اوپر کوئسٹنز مارکس جو ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ایک چیز تیہ ہوئی ہے کہ جس کے اندر گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو جو موقع دے اسے کنٹنٹ میں اختیار کرنی چاہیے جتنی دیر وہ کرے نیک نیتی سے ایمانداری سے اس ملک کے اندر خدمت کرے اس ہوتے پہ بیٹھ کے اور جب اس کا ٹنیور ختم ہو جائے تو اس کے وقت کہا جی تینکیو سو مچ میں اب بائزت طریقے سے سے جاتا ہوں اور میرا خواہر ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک جنہوں نے ہم سے آگے ہیں یا ڈیولپ کنٹریز ہیں انہوں نے یہی اپنائی ہے اور اسے ہمیں کنٹینیو رکھنا چاہیے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس ابراہیم اپنی مدرت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہو گئے علاوہ وہ کوالیفائی کرتے تھے کہ ان کو سپریم کورٹ میں لائے آ جاتا لیکن ان کا الزام یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ چونکہ ای وز نٹ سو کمفرٹیبل ویڈ سی جے آف پاکستان اس لیے ان کو سپریم کورٹ کا جج نہیں بنایا گیا کیا یہ طرزی عمل جو ہے آپ سمجھتے ہیں ملک کے لیے ٹھیک ہے پاکستان کی جوڈیشٹی کے لیے میں اس میں دیکھوں اس سے پہلے جو چیف جسٹس ریٹائر ہوئے ہیں وہ لہور والے تھے ساکب صاحب نا نا ساکب نہیں امیر بھٹی صاحب نا نا امیر بھٹی صاحب تھے جو چیف جسٹس سے ٹھیک ہے اگر ٹرن بنتی تھی تو ٹرن ان کی تھی یہ جو انہوں نے کہا نا جی کہ میں اس وقت سینئر تھا وہ بات ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے جو چیف جسٹس ہے وہ امیر بھٹی صاحب تھے چیف تو اس وقت بھی زیادہ تھے سیٹس اس وقت بھی تھی اور اس وقت بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو سپریم کورٹ کے اندر جنرلی جو ہے وہ آپ کی پراونس وائز جو ہے پاپولیشن کے حساب سے ایک ڈویین ہوئی ہوئی ہے کہ جی بلوچستان کی اتنی عموماً دو ہی ہوتے ہیں پشاور کے تین سے چار ہوتے ہیں اسی طرح چھے سے سات جو ہیں وہ آپ کے سندھ سے جنرلی آتے ہیں اور سات آٹھ جو ہیں وہ آپ کے پنجاب سے آتے ہیں اس حساب سے اب اگر دیکھا جائے تو جو ٹرن ہے وہ ٹرن جو ہے اس وقت ہے وہ پنجاب کی ہے اور پنجاب کا بھی چیف جسٹس گئے ہیں اب نئے آئیں گے دوسرا یہ ہے کہ جج بننا سپریم کورٹ کی ایس ڈیمانڈ نہیں ہے کہ جی میں اب آئی کورٹ کا چیف جسٹس وہ مجھے بنایا جائے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے بنایا جائے یہ ایک آپ نے پروسس رکھا ہوا ہے جوڈیشل کمیشن کا اس جوڈیشل کمیشن کے پروسس کے اندر اس کو ٹرگر کس نے کرنا ہے اس کو پاکستان کے چیف جسٹس نے کرنا ہے اب انہوں نے ایک اس کے اندر اچھا کام کیا ہے اس کا ایک رولز بنائے ہیں اور اس کے اندر ڈال دیا یہ ہے کہ جی اگر کچھ چیز آتی ہے تو اسے ویدن ون منت جو ہے اگر ویکنسی خالی ہوتی ہے تو وہ پروپوز کریں پھر ایک کے آگے انہوں نے کہا ہے کہ ایک کے گینس تین جو ہے پروپوزل کریں تو سسٹم کو سٹریم لائن بنانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ان کا یہ کہنا کہ جی مجھے کنسیڈر کیا جائے اور اگر نہ کیا جاتا تو میلے ادھا ہو جاتا میں سمجھتا ہوں کہ ایز اچیف جسٹس جو ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیف جسٹس بنایا ہے اور آپ کسی پوسٹ کے لیے نہیں کنسیڈر ہوئے تو اس طرح کا لیٹر جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ پاکستان کے جوڈیشنل سسٹم کے لیے بہتر ہے واللہ اس کے بعد مرزل صاحب جو فرمائے گے جسٹس یایہ فریدی صاحب کا آپ نے ذکر کیا ان کے نوٹ کا ذکر کیا بڑا ویلیویبل نوٹ ہے وہ لیکن یہاں ہم اگر جسٹس اتر من اللہ کے نوٹ کی بات نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں گفتگو جو ہے بہت دھوری رہے گی اور جسٹس اتر من اللہ جو ہے ان کا نوٹ آپ کے لیے میں بھی آیا ہوگا اب خطرہ یہ پیدا ہو گیا ہے یہ کہا جا رہا ہے اور بہت زور سے کہا جا رہا ہے کہ اب توپو کا رخ جو ہے وہ جسٹس اتر من اللہ کی طرف ہوگا آپ ایزے لائر ایزے سینئر قانون دان کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جسٹس اتر من اللہ جو ہے اب ہی ویل آف ٹو فیز تا میوزک نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت کے اندر اگر ساتھ دس یا بارہ یا چودہ یا پندرہ جج بیٹھتے ہیں اس کے اندر بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی پوائنٹ سے اگری کر کے آتے ہیں بعض اگری کرتے ہوئے ایڈ آن نوٹ دیتے ہیں بعض نہیں کرتے وہ اپنا ڈیسنٹنگ دے دیتے ہیں اور اپنا ڈیو پوائنٹ دے دیتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اس دن بھی دیکھیں لاسٹ ہیرنگ پتر من اللہ صاحب کی اوبزرویشنز تھی اور جنوین اوبزرویشنز ہیں اور ابھی بھی انہوں جو لیٹر لکھا ہے انہوں نے جنرلی بات یہ کی ہے کہ اس سسٹم کے اندر جو فلوز ہیں انہیں اڈریس کرنا چاہیے اور اس سسٹم کے پسیپشن کو بہتر کرنا چاہیے اب وہ جو سسٹم کا پسیپشن ہے وہ ایکشن سے ہوگا اور ایکشن جو ہے اسی جوڈیشری نے کرنا ہے تینکیو باری مچ ناظرین یہ تھے حافظ حسین احمد کھوکر صاحب ہم نے ان سے سپریم کورٹ کے معاملات پر بات کی اور خصوصی طور پر ایک ججز کا گروپ ان کا ضمیر جاگہ انہوں نے اعلیٰ عدالت کا سپریم کورٹ کا درازہ کھٹایا کہ اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ultimate arbitrator ہے جو بھی وہ فیصلہ کریں کہ اس معاملے کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے ہمیں اس فیصلے کو trust کرنا چاہیے چونکہ اگر سپریم کورٹ کو فیصلہ کر دے تو پھر اس کے علاوہ کوئی option جو ہے وہ نہیں ہے تو ناظرین ہم نے سپریم کورٹ کے معاملات پر بات کی اور اس کے علاوہ جو ججز کا ایک گروپ ہے جن پہ دباؤ تھا وہ اپنا مقدمہ لے کے سپریم کورٹ گئے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کا impact جو ہے وہ lower judiciary پہ کیا پڑے گا ہم نے گزشتہ ایک دہائی سے ہم نے observe کیا کہ سپریم کورٹ کے ججز میں آپس میں اختلاف اور ان کے اختلافی notice اس کی وجہ سے عوام کا دالتوں پہ اعتماد بہت کم ہو گیا اب تو کوئی بھی مقدمہ کو politically motivated ہو تو وہ پہلے اگلے دنی لگا کے اس پہ بنچ بٹھا دیے جاتے ہیں لیکن اگر کوئی عام مقدمہ ہو بلکہ ہزاروں کی تعداد میں مقدمہ سپریم کورٹ میں آج بھی زیرے طوالت ہے تو دیکھتے ہیں کہ جو عدلیہ کا تشخص کا بحال ہوگا اور عدالتوں کے اندر جو ججز ہیں ان کے اندر ایک ہم آنگی کس طرح پیدا ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضروں کے اب تک کے لئے اتنا اجازت ہے فاروق مزا فورت فلر ٹی وی یو ایس اے